بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس کیسے آپ اس دعا کے ساتھ کلاب کے علم اضافہ کریں اور آپ سے دین کے کام لیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا ہارمونی اندہ سوسائیٹی کے مارشے میں ہم آہنگی اور میں انشاءاللہ اپنے پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ہر چیز کو آسان لفظوں میں بیان کر سکوں read the meanings of these words دیئے گی الفاظ کے معنی کو پڑھئیے words meaning تباہ ہونا شوک میں جانا تباہ ہونا یہ بھی اسی میں آتا ہے thrilled پرجوش excited پرجوش gloomy عداس sad عداس reluctant جھجک unwilling کسی چیز کو کرنے کا دل نہ کرنا یا unwilling کہ آپ اس کو کرنے کے لیے willing نہیں آپ نہیں چاہتے وہ کام کرنے کے لیے مطلب جھجک دکھانا dysfunctional نکارہ abnormal نکارہ next answer the following question اور next جو بھی grammar کے portions آگے فردر آرہیں جو بھی چیزیں آرہی ہیں تو اس میں سعاست میں نے pictures add کی ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ کو معنی تو ہو لیکن جب pictures آتی تو اور چیز سے پتا چلتا ہے first question what instructions did Hazik and Ahmed Ahmed's mother give them انہیں دی before standing them to their new neighbors کہ کون سی ہدایات ہیں جو Hazik اور Ahmed کی والدہ نے ان کو دی تھی اپنے جو نے ان کے neighbors ہیں وہاں ان کے گھر جانے سے پہلے انہوں نے ان کو ہدایت دی تھی to greet the family کے خاندان سے ملنا ہے with respect احترام کے ساتھ and pay her regards as well اور ان کو ان کا سلام بھی کہنا ہے what made جاسم cut off from society کہ کیا تھا جس نے جاسم کو معاشر سے cut کر کے رہے تھے لا تعلق کر کے رکھ دیا تھا پولی کو made جاسم cut off from the society تو جو یہ پولی تھا فالج ہے جو ٹانگو کا اس نے جاسم کو کس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا حاضق انہوں نے اس سے وعدہ کیا to be at his side کہ وہ اس کے ساتھ پر رہیں گے in all difficult situation کے تمام جو مشکل حالات ہوں گے ان کے اندر اس کے ساتھ رہیں گے have you ever met a differently able the person کہ آپ کسی معذور آدمی سے ملی ہیں in your life اپنے ذنگی میں how did you treat him hard تو آپ نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا یہاں پہ himhar آیا ہے لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے آیا ہے yes i made a disabled person کہ جی میں ایک معذور انسان سے ملی ہوں یا ملا ہوں on our street اپنی گلی میں and i made friendship اور میں نے دوستی کر لی with himhar اس کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی himhar آپ نے دیکھ کے لگانا اگر boy ہے تو آپ کم لگاؤ گے and girl ہے تو آپ اس کے ساتھ ہر لگاؤ دوگے and listening and speaking read and practice a given dialogues کے دیئے کہ جو dialogues ہیں آپ نے ان کو پڑھنا ہے حفظہ how do you spend your free time کہ تم اپنا جو فارق وقت ہے اس کو کیسے گزارتی ہو بجیہ i like reading fables کہ مجھے افسان پڑھنے پسند ہیں and moral stories اور اخلاقی کہانی in my free time اپنے فارق وقت میں حفظہ why do you like reading fables کہ تم جو افسان ہیں وہ پڑھنے کیوں پسند ہے وجیہ فیبلز are an interesting way جو فیبلز ہیں جو افسان ہیں وہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے to convey a moral lesson اخلاقی سبق پہنچانے کا یہ ٹھیک ہے جو moral stories ہیں جیسے ہم thirsty مجھے معلوماتی اور سائنٹیفک آرٹیکل پڑھنے پسند ہیں کیونکہ مجھے جو سائنسی اعجادات ہوتی ہیں ان کی اندر بہت سیادہ دلچسپی ہے بجیہ it means you like to read سائنس میکزین کے مجھے لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم ہی سائنس کے میکزین ہیں وہ پڑھنے مجھے بہت سیادے بہت سارے دلچسپ آئیڈیاز دیتی ہیں and what new products have been developed اور کون سی نئی پروڈکٹ ہے جو ڈیوی ہوئی ہے جیسے ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارا جو ڈیرہ ہے جو ٹائم ہے سائنٹیفک اور ہر روز نئی پروڈک لانچ ہو رہی جو آپ کی طلبات ہیں ان سے معلوماتی آرٹیکلز کے بارے میں پوچھیں میکزین کے بارے میں دی رید جو انہیں پڑھے ہیں اور ان سے کہیں ایک ڈیالوگ بنائیں اور اس کے بارے میں اپنی سرہ سے ڈیالوگ اپنا بنانا ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہوتا ہے ہم اس میں کسی بچہ اس کے خوبی احامی کو بیان کرتے ہیں اب فردر اس کی ڈگریز آ گئی ہیں یہ مقابلہ نہیں کرتی لیکن جو دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا ہوتا ہے مقابلہ کرنا ہوتا پھر ہم کمپی کرتی ہیں سپر ریٹیو میں جب ہم نے دو سے زیادہ چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ریگلر اور ایرگلر 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 جو ہیں وہ کیون سے ہوتے ہیں جب ہم نے کیا کرنا ہو چینج دیئر فارم یعنی کہ چینج کرنا جیسے مسال کے طور پہ آپ ورب کو لے لیں ٹھیک ہے نا ورب اکثر ہوتی ہے سیم ہوگی سیکنڈ بھی اس سیم بس ہم ایڈی کا جیسے لگا دیتی ہے تو تھرڈ ایسے بن جادی لیکن کچھ ہماری ورب ایسے ہوتی ہیں جیسے گو ورن ورن دیں گے تو ہماری ہوگی ریگولر جیسے مسال کے طور پر دیکھیں شورٹ ہے یہ تو ہو گیا پوزیٹیو ٹھیک ہے اب نیکس ساتھ بات میں آئے گا کمپیلیٹیو تو ہم اس کے ساتھ ای آر لگا دیں گے شورٹ پوری سپلنگ ویسے آجائے ہم ای آر ساتھ ہم نے لگا دیا شورٹ بن گیا اب سیم آگے شورٹ اس کے جائے سپر لیٹیو میں تو دیکھیں شورٹ ویسے آجائے گا ای آس دی یعنی کہ ایسے ہمارے الفاظ ہوں جو پرائیمری یعنی کہ ایسی الفاظ جو اگر ہم نے ان کی کمپیلیٹیو اور سپر لیٹیو بنانی تو ای آر ای آس دی سپیلنگ بلکہ سپیلنگ 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 چینج ہمارے نہیں ہوتے صرف ہم ای آر ای آس لگا دیتے تو ہمارے ریگولر ایجیکٹیو ہمارے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر بلکل ہی سپیلنگ چینج ہمارے ہو جاتے اب نیکس ڈگریز آف ایجیکٹیو اب یہ ایجیکٹیو جو اس کی ہمیں اگزامپل دی گئی ہیں دیکھیں اگلی بھرا اگلی بہت بھرا اب دیکھیں اگلی تھا اور ہمارا آگیا آئی ای ای سپیلنگ تھوڑے سی ہمارے چینج ہوئے اگلی اس سے بھرا شارپ تیز شارپ اس سے ای ہمارے جو ایجیکٹیو جیسے پوزیٹیو میں دیکھیں آرہا مینی ٹھیک ہے مور اس کے بعد آرہا موسٹ دیکھیں چینج ہوگیا مینی بلکل تھا مور موسٹ پھر چینج ہوگیا فار دور فردر اور فردر بلکل سپیلنگ جو چینج ہوگی بیڈ برا برس اس سے برا باترین اور اس سے برا باترین تو یہ ہمارے سپیلنگ جو چینج ہوگی اب یہ موسٹ دیگریز ایجیکٹیو دیگون کولم اب ہمیں سپلیٹیو دیئے کھیں کمپیلیٹیو دیئے کھیں پوزیٹیو دیئے ہم نے موسٹ کو فیل آؤٹ کرنا ٹھیک ہوتا ہے گہرہ مضبوط جو ٹھیک ہے مطلب کہ اچھا بیٹر اور بیسٹ ام اولڈر ایلڈر ایلڈیسٹ بڑا ٹھیک ہے سٹرونگ ہے طاقتوار ہے سٹرونگ ہے سٹرونگ آخری لیٹر اور لاسٹ اب ان کے اندر آپ نے یہ دیکھیں ایک دفعہ ہمارے جس میں سپیلنگ چینج ہوتے ہیں تو یہاں ہمارے کون سے آئیں گے یہاں سے بھی اپنے ساتھ دیکھنے جیسے دیکھیں گوڈ بیٹر اور بیسٹ ہے یہ ہمارے بلکل ہی ڈیفرنٹ ہو گیا اس کے اندر اور اس کے بعد ہمارے آجاتے ہیں لاسٹ والا ٹھیک ہے اچھا جی اب نیکس ہے ٹرانزیشن ڈیوائیس ہمارے کون سے ہوتے ہیں آر ورڈز وال فاز ایسے ہوتے ہیں اور فریز ہوتی ہیں جو کہ جو سنٹینس ہیں ان کے درمیان لنک قائم کرتی ہیں یہ پل کا کام کرتے ہیں بیٹوین سنٹینس اور ایک جمعہ ہوگا تو اس کے اندر اگر دو باتیں کی گئی تو یہ درمیان میں الفاظ کو ہم ایڈ کریں گے اور اگر ہم مثال کے طور پہ ایک پیراگراف سے دوسری پیراگراف کو ایسا ورڈ ہم یوز کر لیں تو یہ اس کو بھی لنک کرتا ہے انہوں نے جیسے بریج کی اگزامپل آتی ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں اگر ہم نے سنٹینس جملے میں کچھ ایڈ کر نا ہے اضافہ کر تو اس کے لئے بہت خوش تھا کیونکہ اس کیونکہ اس جو بائیسیکل دی تھی اب اس میں دو باتوں کا ذکر ہوا تو اینڈ کو نے بریج کا کام کیا کس سنٹینس کو کنیکٹ کر دیا احمد دو سنٹینس دو تھوڑ ساتھی ان کو کنیکٹ کرتا ہے اب آپ نے ان ٹرانزیشن ڈیوائس کو استعمال کرنا ہے اور اپنے سنٹینس میں شو کریں کہ آپ نے اس کو اڈیشن کیا کہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے بسائیڈ اس کے علاوہ اب تقریبا ان کی جو معنی ہوتے ہیں سب کے اس کے علاوہ مزید بنابراہ معنی یہی ہوں گے دیکھیں شی لوگ سٹڈنگ ہسٹری کہ پڑھنا بہت پسند تاریخہ مطالعہ کرنا بسائیڈ اس کے علاوہ لیکن جو سائنس ہے اس کا مطالعہ کرنا بس پسند ہے Along with کے ساتھ سنگ سنگ میں بہت زیادہ اچھا ہے Along with ساتھ اس کے گٹار بیل اور اسی کے ساتھ گٹار بہت اچھا بجاتا ہے مزید بڑھا کہ جو کیک تھا وہ زیادہ مزیدار تھا مزید بڑھا جو آئس مزید بڑھا جو سورج ہے وہ شائن کر رہا برائیٹلی کہ چمک رہا اور آسمان وہ بھی صاف ہے اور مزید بڑھا تیم ورکڈ ہارٹ کی جو تیم تیم نے بہت محنت کی فردر مور تی 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 مزید بڑھا وہ پھر تاسک کو بھی جتھے انہوں نے اپنا جیت لیا اپنے گول کو اچھی کر لیا اچھا جی اب اس کے بعد ہماری ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ ریلیٹیو پراناؤنز سکول تو یہاں پہ شی نے سارا بیسے ہی آئے صرف آلیا کا نیم کے جگہ شی آ گیا تو یہاں پہ جو شی تھا نا یہ ہمارا پراناؤن بنیا کس نے ناؤن کو ریپلیس کر دیکھے جو ناؤن آلیا نام تھا اس کو ہٹا گئے شی لگیا تو یہ پراناؤن تھا لیکن اب ریلیٹیو پراناؤن آتا یہ کیا ہوتا ہے کہ ریلیٹیو پراناؤن is a پراناؤن that heads an adjective clause جو clause یعنی کہ ایک adjective جو بھی ہے اس کو پراناؤن ہیڈ کرتا جیسے مثال کے طور پر ریلیٹیو پراناؤن are that which who whom and whose یہ اس طرح کے الفاظ ہوتے دیکھیں the cat that ate my biscuits is looking guilty کہ i believe جس نے میرا بسکٹ کھا لیا وہ guilty اب یہاں دیکھیں یہ word that ہے کس کو ڈنوٹ کریں cat کو ڈنوٹ کریں cat that یعنی that وہ cat کے لیے ہے again اس میں ہے تو ہماری cat noun ہے اس میں noun لیے آیا i bought yesterday is beautiful جو کل بیک خوبصورت ہے young girl whose hand جو 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 کے ہاتھ آیا girl کے لیے was fractured in the accident ہاسے میں جو اس ہاتھ تھا وہ fracture ہو گیا has not been coming to school تو وہ out school نہیں آئی the boy who found this purse who کس کے لیے boy لیے discovered thousand روپیز innate کے وہ لڑکا جس نے پرس کو بٹھوے کو ڈھونڈا تھا اس کو اس میں سے ہزار روپیہ ملا ہے and آگے the girl whom i was talking to is a good friend جس میں بات کری اچھی دوستہ تو آپ سیمپل صرف دیکھنا کہ جو ناؤن کے سور دنوٹ کر رہے نا آپ سیمپل سی یہ چیز اس طرح سے یاد رکھ رہے جائے دیکھیں the doll house that the carpenter bill is large اب یہاں پہ کس کی بات ہوگی یہاں پہ کس کو دنوٹ کیا جائے گا that کو کیا جائے دیکھیں that یہاں پہ ہمارا آئے گا دیکھیں والد نے مجھے بتایا کہ کون سی ٹرین کو کیچ کر نا تو told me which train مطلب کہ train کے ساتھ ہم نے denote کرنا تھا تو ہم نے which لگایا she is not the kind of person she not person شخص who laughs at other جو دوسر کے اوپر ہنسے اب یہاں پہ ہمارا لگیا she ہمارا which جائے i want to the place i want to go to the place which i know dash handwriting is this who is simple noun ke saad a first one is a group of words that have a subject and word ایسا الفاظ کا مجموعہ جس میں آپ subject اور work بھی ملے یعنی کہ کام کرنے والا بھی جو وہ کام کر رہے وہ بھی اس کے types of closes آ ان دی پینڈنڈنٹ close it can make sense on its as a sentence مطلب کہ یہ پورا ایسا الفاظ ہوتا ہے جس میں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اب اس میں ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ اس نے بات کس طرح سے کیا کہ میں بیٹر ہوں مگر I don't want to go to office بات آفیس کی جانے کی ہو رہی ہے لیکن یہ اس طرح سے یہ ہماری independent close ہے وہ ایک جملہ ہوگا تو ہمیں بات سمجھ میں آجائے گی لیکن dependent close میں ایسا نہیں ہوگا ہمیں اس کے لئے مزید information درکار ہوتی ہے اب phrases ہوتی ہیں group of words without subject verb and verb component اب اس میں کیا تھا ہمارا الفاظ کا مجموعہ تو تھا لیکن اس میں subject بھی تھا اس میں verb بھی تھا لیکن اس کے اندر نہ ہمیں subject ملتا ہے نہ ہمیں اس میں verb ملتا ہے اب اس کی types ہوتی ہیں اب noun phrase میں ہوگا تو جیسے example best friend ہی دیکھیں noun میں آگیا verb میں was reading وہ کام کر رہی تھی اب دیکھیں اس میں read بھی reading بھی کام ہے اور was بھی ہمارا auxiliary verb بھی use ہوئے ہے and adjective phrases ہیں very beautiful وہ خوبصورت ہے تو مطلب کہ ہمیں اس طرح سے phrases ملیں گی تو یہ ہمارے phrases ہوں گی adverb phrase اگر مل جائے really quick preposition phrase اگر ہمیں اس طرح سے ملے گی on the box اچھا اب next اس کو ہم کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کو اور مزید جو ہے وہ اچھے سے clear ہو اب یہ ہمیں دیا read the following text آپ نے دیئے گی جو text اس کو پڑھنا ہے and underline the phrases اور phrase کو ہم نے کرنا ہے underline with red phrases کو کرنا ہے underline with red color and clauses کو کرنا ہے with blue color اچھا اب دیکھیں first time for a while اب یہ ہمارا یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ اب انہیں جو read سیکھیں وہ ہماری phrase ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو کرتے ہیں دیکھیں for a while اب ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر نہ subject ہمیں ملے گا نہ ہمیں اس کے اندر verb ملے گی تو دیکھیں یہ پہ ناکام کرنے والا نہ کوئی for a while تو یہ ہمارا ہو گیا phrase he is happy وہ خوش ہے اب close کا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر ہمیں subject بھی ملتا ہے اس کے اندر ہمیں verb بھی ملتا ہے اب دیکھیں he adjective he جو ہے ہمارا subject ہے اور happy جو ہے ہمارا وہ adjective اس کا جاتا ہے کہ he is happy وہ خوش ہے تو was doing something اب was doing something again اس کے اندر ہمارے پاس subject نہیں ہے تو was doing something means یہ ہمارا ہے phrase she worked hard she works hard so that she may got a scholarship تو یہ سیمپل سی بات ہے کہ ایک تو پوری بار سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں second اس کے اندر subject بھی ہے اس میں verb بھی ہے یہ ہمارا ہے clause ٹھیک ہے is wise and talented اب یہ is wise and talented again نہ تو ہمیں اس کے سمجھ آ رہے ہیں نہ اس کے اندر subject تو یہ ہمارا ہے phrase I decided to go to work tomorrow کہ میں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ میں کام کل چاہوں گا تو اب اس میں بھی again بات پوری سمجھ آ رہی ہے اس میں subject بھی ہے آئی تو اس ورہ سے یہ ہمارا ہو گیا clause next ہے ہمارا present perfect tense present perfect tense is often used استعمال ہوتے ہیں for an action in action کے لیے that started at some time کہ جو آگاست جن کا ہوا تھا in the past ماضی میں and still continuing مگر وہ still ابھی تک وہ جاری ہیں اب اس میں 3 types ہوتی ہیں affirmative negative interrogative affirmative affirmative جس کے اندر کام کا کہا جاتا ہے کہ کام یہ جو ہے وہ کرنا ہے negative میں نہیں کرنا interrogative میں سوال پوچھا جاتا ہے اب اس کا جو فارمولا وہ subject plus has ہے plus verb کی third form plus object اور negative میں again subject has ہے آئے گا plus verb note لگے گا note کے بعد آئے گا verb کی third form اور پھر آئے گا object interrogative ہے اس میں have اور has ہم start میں لگا دیتے ہیں subject کے according لی and then verb کی third form and then object اب یہاں انہیں بتا دیا کہ ہم جو has ہے اس کو use کرتے ہیں he she it کے ساتھ means یہ ہمارے singular subjects ہوتے ہیں اور جو ہمارے plural subjects ہیں with i we you they ان کے ساتھ ہم use کرتے ہیں have next ہمارے پاس examples دی ہیں ہمارے کام ہمارے پاس we have received our gifts کہ ہم نے جو اپنے تہائف تھے وہ وصول کر لیے ہیں we have not received our gift ہم نے پڑھا تھا کہ subject لگانا subject کے بعد have لگانا کیونکہ ہمارا plural subject اور not لگا کے third form اور سارا we have not received our gift اب interrogative میں ہمارا جو have تھا ہمارا have آج پہ کیونکہ ہم نے منفی میں لگایا ہوگا ہمارا start پہ آئے گا اس کے اندر verb میں اب دیکھیں have ہمارا start پہ آگیا اب simple صرف اس میں کیا ہم نو کو نہیں لگایا باقی we have received our gift simple سارا ہم نے وئی کر دیا اور ہم دیکھیں کہ ہمارا پورا sentence ہے she has written a letter اس میں simple ہم نے has کے بعد یہاں پہ note لگا دیا ٹھیک ہے یہاں پہ 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 پورا sentence ہم نے ویسے لکھ دیا simple سارا sentence خاص تکچر کہ اس نے وہ خط نہیں لکھا اب جب ہم interrogative میں جانا ہے تو اس کو start لکھا لکھا جانا ٹھیک ہے اور ہم نے 9 کو اس میں کر دینا ہے replace اور باقی اس she written a letter اور پورا has she written a letter ٹھیک ہے کہ ہاں اس نے خط لکھا اور اس نے خط نہیں لکھا next spider has bitten me on my hand spider is میرے ہاتھ پہ کٹ لیا اچھا سیمپل آپ نے ٹھیک ہے ہی سیمپل نے سیمپل میں رکھنا صرف اور سارا سنٹین سمارا ویسے ریفریز ہوتا جائے گا پاکستان پاکستان کے نوردن ایریاز ان کو دیکھا ہے اب نیگیٹیو میں ہوں گا ٹھیک ہے یا نوردن ایریاز پاکستان کے نہیں میں نے دیکھے اور question ہوگا ہے بائی سین ویسے نوردن ایریاز آف پاکستان کی کیا میں نے جو پاکستان کے نوردن ایریاز ہیں کیا وہ دیکھے ہیں سیمپل سی ہم نے صرف سنٹین سٹرکچر کو مان میں رکھنا اور وہ ہمارے ویسے ہوتے جائیں گے لیٹرل اور نوردرل میننگ ہمارے ہوتے ہیں ایکچوال میننگ اف تا ورڈ اور فریز کے ایک تو ایک جیسے بک کا کتاب ہے اس طرح سے بیز اور دکشورنری میننگ کے دکشورنری میں ہم اس کو جب فانڈ آٹ کرے ہمیں وہ ہوتے ہیں اور فریز کے آسو کار فگر لینگویج بکوز دی آر 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 مطلب وہ ہوتے ہیں جیسے مسال کے طور پہ ہم تشبیح دینے کے لیے جو ہے الفاظ سے استعمال کرتے ہیں دیکھو بیونڈ ڈکشورنری میننگ اب ان میں ڈکشورنری کی تو میننگ ہمیں نہیں اس کے ملتے آف تا ورڈ اور فریز کے ان آف ایس ڈیفرنٹ میننگ جیسے گلاب کا پھول ہے اس طرح سے جب چیزوں کو تشبیح دیتے ہم یہ ہم ڈکشورنری میں اس طرح سے میننگ نہیں ملتے تو یہ ہمارے ہوتے ہیں لیٹرل میننگ اب ہمارے پاس ہمارے پاس ہیں لیٹرل میننگ آئی ٹرائیڈ آئی نیو ریسیپی آئی سیسٹر میڈ اینڈ میری بہن ہے اس نے نیو ریسیپی ٹرائی کی تھی سیمپل بات چل رہے اس نے آموم کا خراب کر دیا لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے اسے ایک راز بتایا اور اس نے پوری کلاس کو بتا دیا دیا اس نے اس کی اوپر گہرہ برا تاثر چھوڑا اس کا مطلب یہ آرہا لیکن یہاں پہ یہ نون لیٹل ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ بات تھی اور چینج ہو گئی لیکن یہاں پہ سیمپل سی بات تھی دیکھیں تا کلاوڈ آر گوئنگ تو کوز رین کہ جو بادل ہیں وہ بارش کا سبب بنیں گے سیمپل سنٹینس ویڈ لیٹرل میننگ اور ویڈ نوال لیٹرل میننگ اب سنٹینس اس کے اندر ہے ہمارا برگر اس برگر بہت ٹیسٹی ہے میرے موام کوکڑ ایٹ فا فیکٹ میری والدہ نے اس کو اچھے طریقے سے بنایا سیمپل سیکھ بات ہی ہمارا لیٹرل ہو گیا محابرہ محابرہ کہہ لیں کسی جسے اس نے تشبیح دی ہے ہمارا نوال لیٹرل ہے ہمارے پاس آ جاتی ہے پنچویشن پنچویشن میں کیا ہے آئیشہ اچھا اب اس میں سب سے پہلے تو میں ریڈ لائنز کی ہی یہاں یہاں سٹے گئے پہلے میں رفلی رفلی سے یہاں سے بتاؤں گی دیکھیں یہاں پہ آئیشہ بات کرنے کے بعد دوسری سٹارٹ ہو گئے تھا اس کا ہمارا کومہ لگے گئے پھر فرینڈ کے بعد کومہ لگے گئے دبائی تھا اس کا دی بڑھا کرنا تھا یہ غلط ہے اور یہاں پہ دیکھیں آئی ہمارا کپیٹل ہوتا ہے اور یہاں پہ سنٹینس ختم ہوئا تھا پہ فل سٹوپ لگنا تھا ہمارے پاس یہاں سے آتا ہے آئی اگین آئی یہاں پہ بڑا لگنا تھا اور ادھر سایٹ پہ رائیڈنگ اور یہ تین چار چیز زکر ہوئے تو یہاں پہ درمیان میں کومہ نہیں لگا اور یہاں پہ فل سٹوپ نہیں لگا اور یہاں پہ شیئی کا ایس اور یہاں ہائیلائٹ کیا جو میسٹیک سٹی ٹھیک ہے اپنے ان کو دیکھ لیں یہاں پہ میں ہائیلائٹ کر دی ہیں اگر ان سے دیکھے بھی آپ ٹھیک کر لیں اچھا چھوٹ ویڈر 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 فارم ہاؤس اور میں اپنے فارم ہاؤس لے کھا ہاؤں ہاؤں مجھے کو لے گی تو یہاں سے جو گولڈ ہیں وہ آم مسٹیک سو ٹھیک ہیں وہ آپ نے کو ڈیکھ کر لیں نیکس ملٹی سلیبل ہمارے پاس رائدہ سپیلنگ آف تا گیون ورز بلو یو 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 دکشنری فور ہیلپ ہماری سپیلنگ دیتے ہمارے سپیلنگ سپیلنگ سب سے پہلے ہوتی کیا ہے مقابلہ ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان جب ہم کسی چیز کو مقابلہ کرتے ہیں جب ہم نے کسی چیز کو مزید بیان کرنا ہوتا یا مزید تفصیل دینی ہوتی ہے پھر ہم اس کا استعمال کرتے اب دیکھیں بیئر اس ٹو کب اس ٹو چھوٹے بچے ہیں یہ کب اس کے بیر کی ہو گئے ہم نے کہا اس کیٹن تو یہ دیکھیں کتنی پیاری سی ہے تو یہ ہے کیٹن ٹھیک ہے آپ کو چھلیں کہ آپ کو تھوڑا ساف دیا جیسے اب یہ انفرمیشن ہمیں علیہدہ سے بتائی کہ جسے رچ کا بچہ ہوتا کب اور کیٹ کتن لیفٹ کھو رائٹ دیکھیں لیفٹ کھو رائٹ اور ڈان کھو اگر نیچے پھر اوپر ماؤس کھو مامل اپ ماؤس کھو مامل سنک رپٹائیل ٹھیک ہے یہ بھی اسی طرح سام سام کی بلکہ اسی طرح سا ہوتا ہے برڈ چھرپ بچہ بچہ موارننگ ویارننگ ویارننگ میں بریک فسٹ کردیں ویارنگ ویارنگ پھر ویارنگ آجائے گا آتا ہے بیٹ نیکس سیٹوری بہت مزے اس میں آپ نے نیم یہ میسے پساند سکتے آپ جو چاہیں آج جی نیم موار میری بہترین دوست کا جو ہے اس پر لکھنی ہے کہ وہ چل نہیں سکتی ملٹی سلیبل اب ہم نے اس میں ملٹی سلیبل یوز کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ملٹی سلیبل ورس کو بھی ہم نے کرنا ہے سرکل سٹوری پر پڑھتے ہیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں لڑکی تھی اس کا نام نور تھا وہ رہتی تھی نور اس کی بہت اچھی دوست تھی نیم شانزے شانزے بہت فرینلی شانزے بہت فرینلی تھی دوست آنا تھی اور گل ہو لاب تو پلی لاف جو جسے کھیلنا ہنسٹا بہت پسند تھا ہاویور شانزے فیس تھی چیلنج لیکن اسے ایک مسئیبت کا سامنا تھا شی کوڈ نوٹ ووک وہ چل نہیں سکتی تھی ڈسپائر ڈس باو جیس کے نور نیور فیلٹا ٹریس آف سیڈنیس وین وین وشانزے لیکن باو جیس کے جب بھی وہ شانزے کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ سیڈنس کو محسوس نہیں کرتی تھی ون دے دے آر سیٹنگ یہ جو میں ساتھ سٹنڈلائن کرتے جاؤں گی یہ جو ہیں ہماری ہوں گے ملٹس لیبل ٹھیک ہے ون دے دے وار سیٹنگ ایک مرتبہ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے اندہ پاک پارک میں اینڈ نور نوٹس تھا پپی نیر بائی تو نور نے جو تھا وہ ایک نوٹس کیا تو ایک پپی یعنی کی جو چھوٹا سا جو کے بچے اس کو نوٹس کیا کہ قریب ہی تھا اور پپی لکڈ سیڈ اینڈ لوسٹ جو پپی تھا وہ سیڈ اداس نظر آرہا تھا اور لوسٹ یعنی کی اپنے خیالوں میں خویا وہ نظر آرہا تھا نور ہیڈ این آئیڈیا تو نور کو ایک آئیڈیا آیا شی کیر فولی پلیس تا پپی آن شانزے لیب تو اس نے کیا جو نور تھی جو پپی تھا اس کو شانزے کی جو گوت تھی احتیاط کے ساتھ اس میں اس کو رکھ دیا تو جو شانزے کا فیس تھا وہ خوشی کے ساتھ وہ چمک تھا تھوڑ شانزے کوڈ نوٹ ووک وہ چلتا نہیں سکتی تھی شی کوڈ سٹیل پٹ اینڈ پلی پپی تو پھر بھی وہ اس نے پلی پپی تھا اس کے ساتھ وہ کھیل لی اور ایس ڈے پاس تو جیسے دن گزرتے گئے تھا پپی بروٹ امنیس جوائے تو شانزے لائف تو جو پپی تھا وہ شانزے کی ذنگی میں بہت خوشی لے کر آیا تو وہ اچھے دوست بن گئے ہمیشہ ساتھ رہنے والے نور لرنڈ ایسن فرم شانزے تو نور نے جو ایک سبق سیکھا تھا شانزے سے کہ نو میٹر وٹ اپسٹیکلز لائف پریزنس کے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زندگی آپ کو کس قدر رکاوٹے دیتی ہیں کس قدر تو فینڈشپ جو ایک سچی دوستی ہے تو جو یہ سچی دوستی ہے وہ آپ کی زندگی میں خوشی لے کر آ سکتی ہے انہوں نے حسابت کر دیا شانزے نے کہ مختلف ہونا بھی ایک نعمت ہے جو ان کی بونڈ تھا ان کے دریمہ میں جو رشتہ تھا وہ محبت کی علامت کا پیشن ہمدردی کی علامت اور دوستی کی طاقت تھی انہوں نے ٹھیک ہے کہ جو اس مسئیبت کا سامنا تو اس میں وہ بن گئی ٹھیک ہے یہ سٹوڈنٹ یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی چیز میں سنگ ہوئی ہے یا کچھ بھی تو آپ نے میری سر کومنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے آپ نے رکھنا اپنا بہت سارا خیال انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ